دوستو سواگت ہے اپ کاج کی ہماری اس ویڈیو میں دوستو آج کس ویڈیو میں ہم کچھ نئی اپ ڈیٹس کے بارے میں بات کریں گے آج کس ویڈیو میں ہمارے دیش کی نئی لانگ رینج لینڈ ٹیک روس میں SIMہ کے بارے میں بات کریں گے جو کہ نربیہ mesmaیل کا ایک نیا وینٹ ہونے والا ہے اور اس کے ساتھ ہم کچھ نئی اپ ڈیٹس کے بارے میں بات کریں گے تو چلیئے آج کس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں ہماری جو نئی لانگ رینج لینڈ اٹیک کروس مسائل ہونے والی ہے اس میں نربہ کروس مسائل جیسی رینج ہوگی اور بھرموس مسائل جیسی سپیڈ ہوگی جی ہاں اس مسائل میں دونوں مسائل سسٹمز کے کیویبیلٹی کو کمبائن کیا جا رہا ہے ہمارے دیش کے منسٹری آف ڈیفنس نے لانگ رینج لینڈ اٹیک کروس مسائل کی ڈیویلمنٹ کو کلیر کر دیا ہے سب سے پہلے اس مسائل کو شپ لانجڈ کروس مسائل کے طور پر بنایا جائے گا جو کہ انڈین نیوی کے لیے بنایا جائے گی اس کے بعد اس مسائل کو ائر فورس کے لیے بھی بنا دیا جائے گا اور اس کا آرمی کے لیے بھی ایک ویرینٹ بنایا جائے گا اس مسائل کی رینج کو ایک ہزار کلومیٹر تک بتایا جا رہا ہے لیکن کچھ سورسس کی مانے تو اس مسائل کی میکسیم رینج پندرہ سو کلومیٹر تک ہوگی اس میں وہ نربہ کروس مسائل جیسے ہی رینج ہوگی اور اس مسائل کی سپیڈ بھرموس مسائل جیسی ہوگی جو کی ٹرمینل فیز میں ہوگی جب اس مسائل نے دشمن کے اوپر اٹیک کرنا ہوگا نربہ کروس مسائل کے سٹیٹس کے بارے میں ابھی پوری طرح کلائلٹی نہیں ہے کچھ سورسس کہتی ہیں کہ یہ پروگرام ابھی بند کر دیا گیا ہے لیکن ابھی ہم لائف اسٹ کی معنی تو ان کا کہنا ہے کہ اس مسائل کے ابھی کچھ ٹیسٹ کیے جائیں گے اور اسے بعد میں ہماری فورسس میں انڈکٹ کر لیا جائے گا لیکن جو نربہ کروس مسائل میں جو ٹیکنالوجی استعمال کی گئی ہے جیسے کہ اس کی سیکر ٹیکنالوجی ہے اور اس کا بوسٹر پروپلشن ہے اسے لانگ رینج لینڈ ٹائر کروس مسائل پروگرام میں بھی استعمال کیا جائے گا اس میں نربہ مسائل کے لیے ڈیویلپ کیا جانے والا سمال ٹربو فین انجن مانک انجن بھی استعمال کیا جائے گا جو کہ نئی مسائل کے سیکنڈ سٹیج پروپلشن میں استعمال کیا جائے گا لیکن اس نئی مسائل میں کچھ دوسری ٹیکنالوجیس بھی استعمال کی جائیں گی جس سے یہ نربہ مسائل سے الگ مسائل ہو جائے گی لانگ رینج لینڈ ٹائر کروس مسائل اپنے جلاتر سلائٹ کو سب سونک سپیڈ کے اوپر ہی پورا کرے گی لیکن جب جو مسائل اپنے ٹرمینل فیس کو اپروچ کرے گی جانے کہ جب جو اپنے ٹارگیٹ کے قریب پہنچے گی تب جو اپنی سپیڈ کو بڑھا کر سپرسونک سپیڈ پر چلی جائے گی اور ٹارگیٹ کے اوپر اتنی سپیڈ کے ساتھ اٹیک کرے گی کہ ٹارگیٹ کو اتنا ٹائم نہیں ملے گا کہ وہ اپنے دیفینسیو سسٹم کو ایکٹیویٹ کر سکے اور اس مسائل کو انٹرسپٹ کر سکے لانگ رینج لینڈ ٹائک کروس مسائل کا جو بوسٹر ہوگا اس میں تھسٹ ویکٹرنگ کیویبیلٹی بھی ہوگی یہ بوسٹر سٹیج اس کے انیشل لانچ سٹیج کی اوپر کام کرے گی لیکن اس کے بارے میں ابھی یہ کلائرٹی نہیں ہے کہ کونسا پرپلچن سسٹم اس کے انیشل سٹیج میں استعمال کیا جائے گا ایسا ہو سکتا ہے کہ اس کے انیشل سٹیج میں اس میں ایک سالڈ سٹیج بوسٹر استعمال کیا جائے اس میں جو بوسٹر سسٹم استعمال کیا جائے گا وہ نربحہ مسائل میں استعمال کیا جانے والا ہی بوسٹر سسٹم ہوگا اس کے بعد اس کا مانک انجن کام کرنا شروع کر دے گا جو کہ اس مسائل کو سبسونک سپیڈ کی اوپر لے جائے گا یہ اپنی ایک ہزار کلومیٹر کی جرنی میں سے زیادہ تر جرنی سبسونک سپیڈ پر ہی پوری کرے گی اور جب یہ مسائل اپنے ٹارگیڈ کے طرف پہنچ جائے گی تب یہ مسائل اپنے سبسونک سپیڈ کے اوپر پہنچ جائے گی اور پر ٹارگیڈ کو ہٹ کرے گی یہ تقریباً اپنے ٹونٹی منٹ کی فلائٹ کو سبسونک سپیڈ کے اوپر پورا کرے گی اس مسائل میں ایسی کیویبیلٹی ہوگی جو کہ سب ایک اس مسائل میں ہوتی ہے جو کہ ٹری ٹاپ لیولز کے اوپر اڑ سکتی ہیں جانے کہ جتنی اچائی کے اوپر ہمارے ٹریز ہوتے ہیں جانے کہ بہت کم اچائی کے اوپر یہ مسائل اڑ سکے گی اتنی اچائی کے اوپر اڑنے کے ساتھ اس مسائل کو رڈار بہت دوری سے ڈیٹیکٹ نہیں کر پائے گا اور اس میں سٹیلسی نیس بھی آ جائے گی یہی کارنہ ہے کہ کروس مسائل کو انٹرسیکٹ کر پانا بہت مشکل ہو جاتا ہے ڈی آر ڈیو اور رشیہ اس سے پہلے ایسی مسائل کے اوپر کام کر رہے ہیں جو کی انٹی شپ ورجن کے لیے بنائی جا رہی ہیں لیکن جو ہماری لانگ رینج لینڈ اٹیک کروس مسائل ہوگی اس کا ایک لینڈ بیسڈ ویرین بھی بنایا جائے گا جس میں اس مسائل کی سیکٹ ٹکنالوجی میں کچھ چینجز کیا جائیں گے اور اسی مسائل کو لینڈ اٹیک کروس میں بھی استعمال کیا جائے گا ڈی آر ڈیو اس کے ساتھ ہی ایک نئی نیول انٹی شپنگ مسائل بھی ڈیویلپ کر رہی ہے جو کی شورٹ رینج کی مسائل ہوگی اس مسائل کی رینج 55 کلومیٹر ہوگی اسے سیکنگ ہیلیکوپٹر سے بھی لانچ کیا جا سکے گا اور اسے ہمارے دیش کے ایم ای سکسٹی آر ہیلیکوپٹر سے بھی لانچ کیا جا سکے گا لانگ رینج لینڈ اٹیک کروس مسائل کی ڈیویلمنٹ کے بارے میں جان کر رہی تو بہت سمیں پہلے ہی مل گئی تھی لیکن اسے ابھی تک ہماری منسٹری نے کلیر نہیں کیا تھا اب اس مسائل کو کلیر کیا گیا ہے اور اس کے بارے میں کچھ نئی جانکاریاں بھی ملی ہیں ہماری نربہ کروس مسائل سسٹم کو 2013 سے ہی ٹیسٹ کیا جا رہا ہے اس میں بہت سارے ٹیسٹ فیل بھی ہوئے ہیں اور بہت سارے ٹیسٹ سکسیسول بھی ہوئے ہیں ڈی آر ڈیو اور انڈیا نیوی نے اس سے پہلے ہماری مسائل کی رینج کو بنانے کے اوپر کام شروع کر دیا ہے کیا تھا اور ایسی سٹڈیس کی تھیں جس میں ایک ایسی لانگ رینج کروس مسائل کو ڈیویلپ کیا جانا تھا جس کی رینج 1500 کلومیٹر کی ہوگی اس لئے ہم ایسا کہہ سکتے ہیں کہ جو نئی مسائل ڈیویلپ کی جائے گی اس کی رینج 1500 کلومیٹر ہو سکتی ہے اس سے پہلے ڈی آر ڈیو نے بہت سارے کرٹیکل کروس مسائل ٹیکنالوجس ڈیویلپ کر لی ہیں جسے کہ ہماری ڈی آر ڈیو نے ڈیمونسٹرینٹ بھی کیا ہے اور مچیور بھی کیا ہے جس میں ایرو ڈائنیمک کنفیگریشن شامل ہے ورٹیکل لانج یوزنگ سالڈ بوسٹر شامل ہے تھسٹ ویٹر کنٹرول سسٹم شامل ہے بوسٹر سیپریشن شامل ہے اور ان فلائٹ ونگ ڈپلائمنٹ شامل ہے اور فلائٹ کے دوران ہی انجن کو سٹارٹ کرنا بھی شامل ہے اور لانگ رینج ویپوائنٹ نیویگیشن سسٹم بھی شامل ہے ڈی آر ڈی آر ڈی دورہ ڈیویلپ کیا گیا سیکر بھی ابھی پوری طرح تیار ہے اور یہ ڈیپلائمنٹ کے لیے بھی تیار ہے جو نربہ مسائل ہم نے پہلے ڈیویلپ کی تھی اس میں ایک رشن انجن کا استعمال کیا جا رہا تھا لیکن اب ہمارا مانک انجن بھی تیار ہو چکا ہے لیکن ابھی اس منجن کی ٹیسٹنگ نہیں کی گئی ہے کیونکہ ہماری گیس تربائنڈ ریسرچ ایسٹیبلشمنٹ جو کی جی ٹی آر ہی ہے اس میں اس مسائل کے ٹیسٹ انفرسکس کو بنانے میں ڈیلیس ہو رہے ہیں جس کے کارن اس کی ٹیسٹنگ میں ڈیلیس ہو رہا ہے اور جیسا کی اب ہم جانتے ہیں کہ ہماری لانگ رینج مسائل کلیر ہو چکی ہے تو اس کی ٹیسٹنگ میں بھی تیزی آ جائے گی ہماری لانگ رینج لینڈ ٹی کروز مسائل میں تین سٹیج کا پاور سسٹم استعمال کیا جائے گا جانے کی تری سٹیج پرپلسر سسٹم استعمال کیا جائیں گے سب سے پہلا پرپلسر سسٹم ہوگا سالڈ سٹیج پرپلسر سسٹم جو کی اس مسائل کو ہوا میں لے کر جائے گا اس کے بعد اینپیو سیچن تھرٹی سکس ایمٹی یا اگر ہمارا مانک تربو فین انجن ڈیویلپ ہو جاتا ہے تو یہ انجن اس مسائل کو سبسوننک سپیڈ کے اوپر لے جائے گا جس سپیڈ کے اوپر یہ مسائل اپنے ایک ہزار کلومیٹر کے کروز فیس کے اوپر رہے گی اس کے بعد جب جہ مسائل اپنے ٹارگٹ کے قریب پہنچے گی تو اس میں لگا ایک ریم جیٹ انجن کام کرنا شروع کر دے گا جو کہ اس مسائل کو سپرسوننک سپیڈ کے اوپر لے جائے گا ریم جیٹ انجن وہی انجن ہے جو کی میٹی آر مسائل میں بھی استعمال کیا جاتا ہے جیسے اتنا تھرست پیدا ہوتا ہے کہ یہ مسائل اپنے سپرسونک سپیڈ کے اوپر چلی جائے گی تو چلیے جیت تو ہو گئی ہماری لانگ رینج لینڈ ٹائک کروس مسائل کے بارے میں بات اس کے ساتھ ہی دوسری ڈیویلمنٹس بھی ہوئی ہیں جو کہ ہمارے دیش کو چائنہ کے خلاف اور جدہ مجبوط بنا دیں گی ڈیفینس منسٹری نے 248 اسٹرہ مسائل کی پرڈکشن کو کلیر کر دیا ہے اس میں سے 200 مسائلز انڈین ایر فورس کے لیے بنائیں جائیں گی اور 48 مسائلز نیوی کے لیے بنائیں جائیں گی انڈین نیوی کو ان کے مگ 29 کے فائٹر جیٹس کے لیے 48 اسٹرہ مسائلز ملیں گی اور تقریباً 200 مسائلز جو انڈین ایر فورس کو ملنی ہیں وہ تقریباً انڈین ایر فورس کے سب ہی فائٹر جیٹس کے لیے ہیں لیکن سب سے پہلے ان مسائلز کو سکوچتی ایم کی آئی اور مرک ٹونٹی نائن جیسے فرنڈ لائن ائر کرافٹ میں انڈکٹ کیا جائے گا اس کے بعد دیرے دیرے ان مسائلز کو دوسرے ائر کرافٹ کے ساتھ بھی انٹیگریٹ کر دیا جائے گا اس طرح ہماری ایک بیونڈ ویجر ریج ایٹو ائر مسائل ہے جسے کی فائٹر ائر کرافٹ کے ساتھ استعمال کیا جاتا ہے یہ دشمن کے ائر کرافٹ کو ایک سو دس کلومیٹر دور سے ہی انگیج کر سکتی ہے اس مسائلز میں آل ویدر ڈے اور نائٹ کیویبیلٹی ہے اور اس کے ساتھ ہی یہ بہت طرح کی ریکوائرمنٹس کو بھی میٹ کرتی ہے اور اس کے الگ لگ ویڈیٹس بنائیں جائیں گے اس طرح ماک وان مسائل کو سکوچتی ایم کے ائر کرافٹ کے ساتھ انڈکٹ کیا جا چکا ہے اس مسائلز میں لاؤک آن بیفور لانچ اور لاؤک آن آفٹر لانچ کیویبیلٹی بھی ہے فائٹر جیٹس خریدے جائیں گے مسائل سسٹمز اور دوسرے پیٹ فارمز خریدے جائیں گے ڈیفینس منسٹری نے تقریباً ٹونٹی ون میگ ٹونٹی نائن فائٹر جیٹس اور ٹویلڈ سکوچتی ایم کے ائر کرافٹ کی ڈیل کو بھی کلیر کیا ہے جو کی رشیہ سے خریدے جانے ہیں اور اس کے ساتھ ہی منسٹری نے ایک کور سیپریٹ پروپوزل کو بھی اپروو کیا ہے جس میں ففٹی نائن مگ ٹونٹی نائن ایک کرافٹ کو بھی اپگریڈ کیا جائے گا لیکن ابھی اس کے بارے میں یہ کلیر نہیں ہے کہ اس میں کون سی اپگریڈ کی جائیں گی جب ہی ہمیں اس کے بارے میں اپڈیٹس ملیں گی تو ہم آپ کو اس کے بارے میں جان کر ہی دے دیں گے جو ٹونٹی ون میگ ٹونٹی نائن ایک کرافٹ ہم خریدنے والے ہیں وہ سبھی اپڈیٹس کے ساتھ ہی آئیں گے اور جو میگ ٹونٹی نائن ایک کرافٹ کی ہمارے پاس پہلے سے فلیٹ موجود ہے اسے بھی اپگریڈ کیا جائے گا ہمارے پہلے سے موجود میگ 29 ایکرافٹ کو اپگریڈ کرنے کی ڈیل اور نئے 21 میگ 29 کی ڈیل 7418 کروڑ کی قیمت کی ہوگی اور جو نئے 12-30 ایم کے ایکرافٹ کی دے جائیں گے وہ 10,730 کروڑ کی قیمت پر آئیں گے انہیں ہندوستان ایرونانٹکس بنائیں گی تو دوستو آج اس ویڈیو میں اتنا ہی گر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو آپ اس کو جو لائک اور شیئر کریں تھینکس پر واشنگ دس ویڈیو موسیقی